جی اسلام علیکم حبیبہ خان کیسی ہے؟ ملیکم اسلام ہے بلو ٹھیک حبیبہ جو ہے وہ پبلک ایڈمیسٹریشن میں ماسٹرز کر رہی ہیں باہدین زکریہ انیوورسٹی ملتان سے گولڈ میڈلسٹ ہے ماشاءاللہ پچھلے سمسٹرز میں گولڈ میڈل لیا ہے لاسٹری سمسٹرز میں ایک چلی اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ اپنی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھا رہی ہیں آپ نے ماشاءاللہ کیا نام ہے آپ کے اس جو گولڈ گپا ماسٹرز گولڈ گپا کورنر ایم جی سی بائی ایچ کے ماسٹرز گولڈ گپا کورنر بائی ایچ تو حبیبہ کیا آپ کا روٹین ہوتا ہے جی میں مارننگ میں اپنی یونیویسٹری لیتی ہوں اس کے بعد دین ایک کوچنگ لیتی ہوں دین میں اپنے بزنس پر سٹرز کرتی ہوں کوچنگ میں کیا کرتی ہوں پڑھاتی ہوں پڑھاتی ہوں اچھا اوکے اور اپنی پڑھائی کا پورا خرچہ خود ہی اٹھاتی ہے ہاں جی اپنی سٹیڈیس کا بھی ایکسپنس کو بیئر کر رہی ہیں باقی مجھے بزنس کا شوق بھی تھا اس وقت سے اچھا ہم سو حبیبہ پڑھائی میں شروع سے اچھی تھی ہاں چھے الحمدللہ میری آکر تھیت میں زیادہ بھی نہیں تھی اسکول لائف میں تھوڑا سا تھا مطلب جیسے ایک پوزیشن پہلے آتی تھی ہوں گھر والوں پہ برڈن نہیں ڈالتی ہوں آگے دیکھیں آج کل سٹیڈیس اتنے زیادہ ایکسپنسیب ہو گئی ہے کہ ایک آم انسان بیر نہیں کر سکتا اور میرے خیال سے جہاں تک میرا اپنین ہے کہ گھر میں اگر پانچ افراد ہیں تو پانچ کے پانچ بندوں کو ارنگ کرنی چاہیے تو یہ ایک اچھا بہت اچھا سرکل چل سکتا ہے اور ویسٹ کا بھی ایک پرائی تیل ہے ہمارے پاکستانی یہ سوچتے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کے پر ایک کمانے والا ہوتا ہے باپ ہی زیادہ تر نکل رہا ہوتا ہے اور ان کے اوپر سارے گھر والوں کا برڈن ہوتا ہے مگر اگر ویسٹ کو دیکھیں تو اس پر یہ ہوتا ہے کہ آپ چودہ پندرہ سال کے ہوئے ہیں اور آپ کو گورنمنٹ نے اجازت دے دی کچھ گھنٹے آپ کام کر سکتے ہیں پڑھائی کے ساتھ بلکہ ان کو گورنمنٹ سے لونز بھی مل جاتے ہیں کہ اچھا جی آپ اپنے پڑھائی کا خرچہ ماں باپ سے نہ لیں گورنمنٹ سے لے لیں اس کے بعد جب نوکری کریں تو اس طرح اپنی تنخواہ سے پیسے لون میں کٹتے جائیں یہاں بھی یہ فیسلیٹیز میرا خال سے ہونی چاہیے نوجوان نسلی یہاں پہ نہیں ہے یہ تو بہت بولتے ہیں لوگ وہ جو پرسنٹیج ہے ایڈوکیشن کی وہ اتنی نہیں ہے اس کے مواقع بھی پیدا کریں بچوں کے لئے تاکہ وہ آگے پڑھ بھی سکیں ہاں جی تو بس میرا اپنین یہی تھا کہ میں صبح مارننگ میں یونیسٹی جاتی ہوں دین کوچنگ اور دین بیزنس بیزنس میرا شوق تھا بہو زیادہ کہ ابھی میں نے دیورنگ سٹیڈیز ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے سٹیڈیز کے دوران اپنا بیزنس کیوں سٹارٹ کیا تو وہ میرا خیال یہ تھا کہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد میں بیٹھتی پھر سوچتی پھر مطلب کا فر ٹائم ویسٹ ہوتا میرا بیزنس بیٹھ بیٹھاتے ہیں دیوری کی چھٹیاں پھر میں نے سوچا ہی نہیں میں اب بھی سرارٹ کرتی میں نے کرنا ہے تو اب ہی کرتی تو کیا کرتی ہو کون بناتے سب چیزیں یہ سب کچھ میرے گھر میں میں خود بناتی ہوں میری مدر میری سسر کتے بہن مائی ہو ہم تین بہنی ایک بہن ہیں سب سے چھوٹی اس وقت میں ہوں اس سے بیڑی میری بہن ہے وہ امپلی اکنومکس ماشاءاللہ اور اس کے بھائی بھائی ہے بی ایس سے اور دن میں ہے اچھا تو امی ہیلپ کرتی ہیں امی ہیلپ کرتی ہیں اور ابو کا کیا رول ہے پاپا بھی بہت دارہ سپورٹ کرتے ہیں بہت دارہ سپورٹ کرتے ہیں تب ہی آج میں یہاں پر ہوں ماشاءاللہ تو الحمدللہ اس طرح روٹین چلتے ہیں ملتان میں اس طرح مدرلہ آپ ایک ایسا کام کہ یہ ایک کیون ہے اور بزنس کر رہی ہیں مدلل لوگوں کے بیچ پہ تو پرابلم تو نہیں ہوتے کہیں پرابلم تو نہیں دیکھیں انسان کو خود کانفیڈنٹ اپنے اوپر ہونا چاہیے سیلپ کانفیڈنٹ باکی میں نے خود دیکھا ہے کہ میری مدر نے بہت زیادہ سٹرگل کیا ہمیں بسکلی میری جو مدر ہیں وہ اندیا سے ہیں اچھا تو میری پاپا کی شادی اندیا میں ہوئی ہے تو میں شروع سے دیکھتی ہوئی آرہی ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ سٹرگل کیا ہم بہن بھائیوں کے لیے ہمیں پڑھانے کے لیے انہوں نے اندیا پاکستان جیسے وزید کرتے ہیں وہ اپنے مائک کے چلی جاتی ہیں تو اس طرح ہمیں نے بہت زیادہ کم مطلب گئی ہیں کہ نہیں میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے کسی قابل بنانا ہے تو آج ہمیں اس قابل ہوئے ہیں تو مجھے اتنا ہے کہ میں اپنی مدر کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کروں ان کی ہر خواہش ان کے لیے ہر ایک کام پورا کروں اور آپ کا فیوچر پلان ہے کہ بزنس مومن بن رہا ہے بلکہ میں چاہتے ہیں آج ایم جیسی جو ہے ایک میرے فیوچرز کو ایک برینڈ بنانا چاہتے ہیں آہ زبردست آگے آپ کا ریسٹران بزنس پر جانے کا اراد ہے انشاءاللہ آرے واہ زبردست آگے فردست سٹیڈیز کے لیے آپ کیا چاہتے ہو جیسے آپ پبلک ایمیسٹریشن میں ابھی کر رہی ہو آگے کیا چاہتے ہیں فردست سٹیڈیز میں انشاءاللہ ایمپل بھی کروں گی انشاءاللہ آہ جی پبلک ایمیسٹریشن میں ہی یا پھر میں بھی بزنس کی تارہ بزنس ایمیسٹریشن میں چلے چاہوں گا آچھا جیسے ہوتا ہے آپ کا پیکج جب بائرل ہوا ہم نے بھی آپ کو وہیں سے پک کیا تو آپ کو جاوب آفرز یا کچھ اس طرح کی چیزیں آہا جی آہا جی دیکھیں پرائیوٹ سیکٹرز کی جاوب مجھے آفرز ہوئی ہیں لیکن میرا اپینین اب یہاں ٹو منس مجھے ہو چکے ہیں بزنس میں تو میرا آئیڈیا یہی ہے کہ جاوب کی بجائے بزنس کو پریفر میرا بیٹر ہے اور باقی اگر گورنمنٹ سیکٹر میں جاوب ملتی ہے تو ویلن گورد آپ آپ سکیور بھی ہو جاتی ہے آپ کی لائک پیلیٹیز میں بزنس بھی ساتھ میں رن کروں گی زبردست ولید پریشان ہو رہا تھا کہ میں اس سے یہ سوال نہ کر لو لیکن میں آپ سے سوال کروں گی لڑکیوں کا ایک سرٹن ایج میں شادی بھی کرنی ہوتی ہے ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے تو اب حبیبہ کیا سوچتے ہیں ابھی تو میرا کوئی شادی کا کوئی پلان نہیں ہے اور نیا فیچر ابھی مجھے چاہیے کہ میں نے ایک بہت بڑا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اپنے برینڈ اوپن کرنا ہے تو ابھی میرا فوکس کنٹینیوزی ادھر ہی ہے یہ that's the spirit کہ اپنے پیروں پہ جب تک میں کھڑی ہی ہوں گی وہ چیز اس تیز کے بارے میں سے سوچنا ہی نہیں کیونکہ پہ آپ بڑ جانتے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے